بک رہے گی تھی اللہ تعالیٰ دینے والے کو عجر دے بہت اچھی بات حج کے متعلق مولانا آپ فرما رہے تھے کہ اب تو رسم رہے گی رسم ازان تو رہ گی روح بلالی نہ رہے ازانیں ہو رہی ہیں مگر وہ بلال اور جذبہ روح دنیا اس کا گرہ دبانے کے لیے آتی تھی تو خام خان تو نہیں آتی تھی وہ سننے والے بھی سمجھتے ہیں یہ کیا ایران کر رہا ہے ایران کرنے والا بھی سمجھتا تھا کہ میں منارے پر چر کے بغاوط کا ایران کر رہا ہوں تو یہ سارا معاشرہ فاسد ہے حکمران گندے ہیں امیر لوگ بگڑے ہوئے ہیں اٹھ دو ان کے تخت یہی خواستے تھے کہ یہ لوگوں کو سارا کے بغاوط کرو اب نہ کہنے والے کو کچھ پتا ہے سریں رہ گی موسیقی کے انداز میں نہ اتار چلا ہو اتنا لمبا اللہ بھئی کہاں ہے اس طرح اللہ اللہ اکبر زور سے کہو اسی کو اکبال بیچارہ کہتا میں تو فلسطین مصر شام پھیرایا سنینہ مصر و فلسطین میں وہ اضاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راست آئے سیما پہاڑ جو تھے نا جس طرح پارا کانپ تھا اس طرح کانپنے لگتے تھے وہ آواز ہی نہیں کہیں آئے سریں رہ گئی ہیں گلے سمار کر کلیٹی کھا کر اضانیں دیتے ہیں کوئی جذبہ نہیں رہو فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی رسم آزا رہ گیا روح بلالی نہ رہی ہر کام تو رسم بن کے رہ گیا اس لیے اصل نتیجہ کہاں کا نکلے بھائی نے پوچھا ہے کہ ایڈین میں پہلی رکت کے اندر یہ بھی کرتے ہیں مگر وہ بات جو تھی نا کہ قرآن مجید کی بات ہے کہ آپ اپنی تلسنی کے سوئی اس میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر بات وہی ہے اس میں ایک تو یہ بات پھر لازم آتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام میں ماذا اللہ اپنی کوئی اکرس اندر دینی ریموٹ کی طرح اللہ یہ آپ کو بلاتا تھا پھر آپ کا کوئی کمال نہیں رہ جاتا اس لیے یہ مدہ جو ہے نا اصل میں زم ہے کہتے تعریف ہیں کہ آپ وہی سے بولتے ہیں مد ہو بھی مایش بھی ہو زم یہ تو ایسے بچے کو انگلی لگا کر کوئی آدمی لیے جا رہا خود نہیں چل سکتا کہنا یہ چاہیے کہ قرآن اللہ کی وی ہے سننا جاہے رسول اللہ کا اجتہاد ہے مگر پیغمبر کا جو فہم ہے وی کا اور قرآن کا وہ ساری امت بھی ملے تو اس کے برابر نہیں ہو سی یہتنا وہ سمجھتا اور اس کو حفاظت بھی حاصل ہے اگر کسی معامل مگر وہ نہ صحیح سمجھے ٹوک بیا جائے گا اس لیے اس کا اجتہاد ملحق بالوی ہے کہنا چاہے وی نہیں وی کے ساتھ ہی ملادیا گیا ہے نصرہ اماؤ کہ یہ برابر کی چیز ہے اس لیے اللہ نے اس کو حکمت کہا کہ دانائی دیئے ایک کتاب دیئے دوسرے دانائی دیئے دانائی اتنی آرہ درجے کی ہے کہ آپ کو وہ اجتہادی وی کے ہم پر لائے یہ ہے بات سنت کو نظر مزال نہیں بلکل برابر کی چیز ہے مگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا علم دیا فہم اور فضاست دیا کہ آپ صحیح سوچتے ہیں پوری امت مل کر وہ صحیح نہیں فیصلات پران کے بارے میں کرسکتی جواب کرتے ہیں ورنہ اگر کہنا صرف وہی بلاتی ہے دو پھر آپ کی اکھلو سمجھ تو کوئی اور دوسرا ایسے موقع آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹوکا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر شاید حرام کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یا ایوہا نبی علماء تعالیٰ اللہ نے جو حرار کیا اگر وہی صحیح بولے تھے تو پھر اطراز کیوں کرنا تھا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ایک دوسرا سوال چھوٹا ساتھ ہے وہ تو چلو ہو گیا وہ مجھے سمجھا گی ساری بات ایک مجھے میسج آیا میسج تو خیر ایسے ہی ہوتے ہیں ایک بچے نے میسج بیجیا وہ میرا پتی جائی اس نے آپ ماں ماں کے بارے میں اس نے بتایا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں فرض نماز عطا کر رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی تو میں فرض نماز توڑ کر بھی کہتا دی ہاں می میں آ رہا ہوں یا ہم ماں کیا اس طرح کہ کوئی میسج یہ کہا اس طرح یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز توڑ کے بھی کہتے کہ ہم میں ماں کی عظمت کا والد یہ گئے ماں کی عظمت جو ہے نا وہ تمہین صاحب بہت بڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے بعد سب سے براک والدین کر والدین میں سے بھی تین گناہ حکمہ کا ہے مگر یہ الفاظ جو نا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح کہیے نہیں آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس سے یہ سبق ملتا کہ جرائج نامی ایک راہب تھا درویش جس نے دنیا چھوڑ دی اور باہر بادخانہ منا لی اور اللہ علا کرتا تھا تو شیطان نے اس کو نا اغواہ کرنے کے لیے ایک لڑکی کو دم درود کے لیے بیمار تھی وہ ٹک گئی تندرست ہوگی مگر کسی چروائے نے اس کے ساتھ وہ بھی وہاں آ کر مکریاں بٹھاتا تھا خان کا آگے اس سے بدکاری تھی وہ حاملہ ہوگی اب شامت اس کی آگی جرائج تھی آئی اسی وجہ سے جو آپ نے پڑھانا میسیج کہ ماں تین بار ملنے کے لیے آئی تھی اس نے دروازے کھٹ کھٹائے جرائج نماز پڑھتا تھا وہاں حضور نے ضرور فرمایا کہ اگر وہ دین کا علم رکھتا ہوتا تو نماز توڑ کر اس کی بات سنتا وہ سنی نہیں تیسری بار پھر ماں یہ کہہ کر گئی کہ اچھا اللہ مرنے سے پہلے تجھے بدکار عورتوں کا موت خواہے اب اس عورت نے بدکاری کی اور جب پکڑی گئی تو اس نے الزام لگا دیا کہ جرائج چاہیے تھرہ کسور ہے یہ بیسے سے پہلے کا واقع ہے بیسے سے بنی اسرائیل کا لوگوں نے پھر وہ اس کی خان کا گرا دی اس کو پکڑ لیا مارنے لگے اس نے جب بات پوچھی لوگوں نے بتائی کہ تُو درویش بنا پھرتا ہرکتے ہی ہے وہ سمجھ گیا کہ ماں کی بددعا جو ہے نا اس کی بیدہ سے پکڑا جائے اس نے کہا اللہ کے لیے یہ میں نے آپ کی وہ تقریب کی اس نے پھر کہا اللہ کے لیے مجھے نا تم دو رکھت نماز پڑھ لینے دو رکھت نماز پڑھ کر دعا مانگی پھر کہ اللہ میرا کسور معاف کر اور مجھے بری کر اور بعد میں بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے حکم سے کہا بول بچہ پھر بولا کہ میں فہران چروائے کا بیٹا ہوں پھر وہ کہنے لگے ہم تیرا یہ ہے نا عباد خانہ سونے کا بنا دیتنے اس نے کہا سونے کا نہیں وہ ہنٹوں کا بنا دو گارے مٹی کا بس میں جو ماں کی بات نہیں سنے سے کہا اس وقت نماز میں لگا رہا وہ حضور میں فرمایا کہ اگر وہ دین جانتا ہوتا نماز چھوڑ دیتا وہاں کی بات سن لیتا پھر نماز پڑھ لیتا تو نتیجہ یہی نکلتا ہے مگر وہ لفظ جو آپ نے کہا اس طرح نہیں آئی بچے نے اپنے ساتھ سے اس نکر نظر اب بات وہی ہے بات وہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھا گی شکریہ بہت بشک منافقوں نے اجازت مانگی سورہ توبہ میں آتا آپ نے اجازت دی بہت میں اللہ نے کہا اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے کیوں اجازت دی تھی ان کو جواز مل گیا آپ بہان نہ دیتے اجازت جانا تو پھر بھی نہیں سہر ہونے مگر ننگے ہو جاتے کہ یہ منافق کئی موقع پر ٹوکا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں گیا اس لیے یہ ترجمہ جو کرتے ہیں آپ ہر وقت وہی سے بہت سہر پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ وہی سے بہت سہر حضرتار نے کیوں کہ یہ کہا حرام کیوں کیا شاید منافقوں کو کیوں اجازت دی تو آیت کا تعلق قرآن مجید ایک قرآن مجید وہی ہے یہ آپ اپنی طرف سے نہیں اس کی کوئی خاص حقمت ہے کہ عید کی جو نماز ہے اس کی پہلی رکت کے اندر سات تکبیرات اور دوسری کے اندر پانچ تکبیرات سات اور پانچ تکبیر ہیں تین تین بھی ہیں دونوں طریقے نا بالکل صحیح ہیں جو لوگ تین تین کہتے ہیں وہ بھی ضرورت تھے بڑے بڑے صحابہ کرام نے کہے ہیں اور یہ سات پانچ بھی تھی سات اور پانچ کی کوئی خاص حقمت کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی رکت کے اندر بھی جو ہم معمولات دوہراتے ہیں دوسری رکت کے اندر بھی ویسے دوہراتے ہیں عام نماز کے اندر لیکن اس میں بالکل ایک متغایر سی بات ہے کہ پہلی کے اندر سات تکبیرات اور دوسری کے اندر پانچ تکبیرات یقین ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی مولد حکمت تو ہے بیان کی ہے میں اپنے خطبات میں تھوڑا سا وضاحت کریں گے یہ ساتھا سی بات ہے کہ سات آج نئے رنگ میں بیان کر رہے ہیں کہ سات آسمان ہیں سات مینے ہیں ان میں بہت سی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی تو جب سات بار اعلان کرتا ہے آدمی تو وہ کہتا ہے نہ زمین وارے نہ آسمان وارے ان میں سے کوئی کبریائی رضمت کا حق دار نہیں سب آج در بے باس ہیں بڑا تو ایک ہی ہے سروری زہبہ یعنی پردے پیرتا جاتا اور ایک ایک جگہ اعلان کرتا جاتا کہ نہ زمین واروں میں سے نہ آسمان واروں میں سے کون بڑا ہی کبزم مار سکتا ہے سب اس کے سامنے بیباس ہیں وہ بناتا ہے بن جاتے ہیں جب تاتا کھنا کر رہے ہیں کس سہرے پر یہ کہیں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ ٹھیک ہے اور پہلے بات جو نا یہ تکبیر کا سمجھنے نا جو پہلے ہی بات تو انہیں پانچ جن کہنی ہیں آگے پیچھے بھی ہم اللہ حکم پر کہتنے ہیں تو اس میں یہ بات جو نا سمجھ نہیں چاہیے اسد اسداللہ غالب تھے نا جی جی اسد مت کھائیو فریبِ ہستی یہ دھوکانہ کھانا کہ ہم ہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے ہم بے شک کہتے رہے کہ ہے کہاں ہیں ہم جب دی چاہے مریعہ میر کر کے رہے ہیں ہے وہی جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا کبھی اس کو فنانی الحی القیوم ہے اسی لئے جو کبھی نہیں مرے گا کیسا موہد آنا الہم صاحب صدیق اکبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پریشان ہوئے کچھ لوگ دونوں نے اعلان کیا من کانا یابد اللہ من کانا یابد محمدن فانا محمدن